اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں محمد سوہیب اور آج میرے پاس آئے ہوئے ہیں لیا سے all the way from لیا ادنان بھئی کیا لینے آئے تھے میرے پاس لینے تو آئے تھے مائوک ایئر ٹو لیکن ان کو میں نے بتایا کہ بھئی مائوک ایئر ٹو پہ یہاں پہ تو پبندی ہے تو ہم نہیں بیت سکتے تو پھر یہ انہوں نے کہا کہ یار اچھا مجھے کئی اور سے مل رہا ہے تو میں لے آؤں گا میں نے لا کے آپ کے ساتھ انبوکسنگ کرنی ہے میں وہاں پہ open نہیں کروں گا لیکن انبوکس میں آپ کے ساتھ کروں گا تو ہمارے پاس موجود ہیں اس وقت ادنان بھئی آئے تھے لیا سے ڈرون لینے کے لیے لیکن ہمارے پاس مل نہیں سکا لیکن چلو بھئی اسی خوشی میں ہم ان کو مل تو گیا ہے تو اس کی انبوکسنگ کر دیتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ بھئی اس ڈبے کے اندر سے کیا کیا چیز نکلتی ہے اور یہ جو مائوک ایئر ٹو فلائی مور کمبو ہے اس میں یہ یہ آئیٹم موجود ہوتی ہیں تو ادنان بھئی یہ کتنے کا پڑا آپ کو یہ سر جی مجھے ایک لاکھ اسی ازار روپے کا ان کو پڑا ہے مائوک ایئر ٹو فلائی مور کمبو اور آپ کرتے ہیں اس کی انبوکسنگ کھول کے دکھاتے ہیں بھئی کہ اس کے اندر کیا کیا موجود ہے ہم نے بھی کافی دن سے ویڈیو نہیں بنائی تھی ٹائم نہیں ملتا کچھ مصروفیات تھی آپ دیکھیں گے آگے اگلی جو آنے ویڈیوز ہیں ان میں دیکھیں گے آپ ہماری مصروفیات کیا مصروفیات ہیں کس کی وجہ سے ہم یہاں پہ موجود نہیں تھے اور کس کی وجہ سے ہم ویڈیوز نہیں بنا پا رہے تھے تو بھئی اس کی کرتے ہیں اب انبوکسنگ اور آپ کو کھول کے دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا موجود ہے مائوک ایئر ٹو ایک بڑا ہی زبردستہ انہوں نے ڈرون بنایا ہے ڈی جی آئی نے ڈی جی آئی جیسا کہ ایک ٹاپ برینڈ ہے اور اچھے اچھے ڈرون بناتی ہے لانگ رینج ڈرون بناتی ہے یہ تو سٹارٹنگ رینج کا ڈرون ہے اور فور کے ویڈیو بناتا ہے یہ لیکن اس کی قوالیٹی بہت اچھی ہے یہ ہم نے کھول دیا جی مائوک ایئر ٹو اور یہ ہم نے کر دی جیس کی دوسری سیل بھی کٹ اب آنے والا ہے ہمارے سامنے مائوک ایئر ٹو ارام ارام سے نکلتا ہے بھائی یہ لینڈی ڈبا کھول گیا ہے اور ڈبا بھی نکل آیا ہے یہ رہا اس کا بڑا ہی زبردست سا سولیڈ سا ٹرائبلنگ کیس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اور آپ کہیں پہ بھی جائیں تو یہ آپ کا ٹرائبلنگ پارٹن بن جاتا ہے اور اس سے پڑھانے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے بھائی جیسے ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم بھی ہی ہیلیکاپٹر میں بیٹھیں لیکن یہ ہمارے لیے ہی ہیلیکاپٹر کی ایسیت رکھتا ہے کہ اسی نظر سے ہم وہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو بھائی ہم خود اڑ کے دیکھ پاتے ہیں تو یہ رہا جی آپ کے سامنے مائوک ایئر ٹو بڑا ہی زبردست تھا ہے میں نے بھی اپنے لیے ایک رکھا ہے اپنے پرسنل گھر کے استعمال کے لیے تو بڑی ہی زبردستی چیز ہے یہ میں نے رکھا ہے سپارک سپارک چھوٹا یہ ویڈا سا ہوتا ہے یہ ہی خود اکس ٹیپ اوپر آجاتا ہے یہ ہے میویڈ ایئر ٹو اب میویق ایئر ٹو میں ساتھ میں کیا کیا چیز آتی ہے ساتھ میں جیسا کہ آپ کے فلائی مور کٹ نظر آرہی ہے اس میں تین بیٹریز ہوتی ہیں اس کا چارننگ ہب ہوتا ہے ڈی فلٹر ہوتے ہیں اس کا کنٹرولر ہوتا ہے یہ آگیا اس کا پاؤچ اس کے چار پروپیلرز کا سیٹ ہوتا ہے اور یہ آپ کا میوک ایر ٹو ہوتا ہے ساتھ میں یہ اس کے اندر سے اب آپ کے سامنے نکلا ہے یہ ریموٹ ریموٹ بھی بڑا ہی زبردست فینشنگ میں ہے جو کہ ڈی جی آئی کی تمام برینڈز جیسا کہ ہمارے پاس دوسری برینڈز ہوتی ہیں اس میں آپ کہہ سکتے ہیں ڈی جی آئی کو کہ اس میں کافی زیادہ ان کو ایج حاصل ہے اور ڈی جی آئی کے جو ہماری پاس دوسری پروڈکٹس ہوتی ہیں ان پروڈکٹس میں بہت سمو موبائل آتا ہے موبائل فون گیمبلز آتی ہیں اور ڈی اے سلاب گیمبلز آتی ہیں کافی تاریٹیز آتی ہیں یہ ہے پاور کیبل یہ آ گیا جی اس کا چارجنگ اڈاپٹر یہ آ گئی جی ایک بیٹری دوسری بیٹری اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور تیسری بیٹری اس کے اندر ہوتی ہے یہ رہی جی مائوک ایر ٹو کی دوسری بیٹری بیٹری پہلی اور دوسری قوم اس کے اندر ہی ڈالتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں ہم باندھائیں باقی اور کیا ہے باقی اور اس کے اندر چیزیں موجود ہوتی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زب ہے اس زب کے اندر چھوٹے موٹے سارے کے سارے ان کے پارٹس موجود ہوتے ہیں یہ چارجنگ ڈاکٹ ہے یہ آ گیا اس کے انڈی فلٹرز یہ آ گیا اس کا سکرو یہ آ گیا اس کی کی کیبلز دو کیبلز ہوتی ہیں یہ آگے اس کی چارجنگ کیبل چارجنگ کیبل بولیں ڈاڈا کیبل بولیں جو دل کرتا ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں تو بھئی یہ ہے ہمارا ماک ایئر ٹو بھائی کی پرزور فرمائش پہ بھائی لائے تھے تو ہمارے پاس موجود نہیں تھا بھائی اللہ ویہ سے آئے تھے ادنان بھائی ہمارے پاس لینے کے لیے اور یہ انہوں کو ملا ہے یہ رہا ایک لاکھ اسی ہزار روپے کا ماک ایئر ٹو آپ کو ادنان بھائی کی اچھی اچھی ویڈیوز ملیں گی تو ادنان بھائی آپ ہمارے ویورز سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اپنے چند لفظہ جو الفاظ ہیں ان کا لازمی اظہار کریں ویورز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ہی اچھی شاپ ہے یہ اور میں آیا تھا بھائی زویب بھائی کے پاس تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس ہے نئی ڈرون تو کہیں سے میں لے آیا ہوں پھر ان باکسنگ ان سے کروائی ہے اور ان کے پاس بہت ہی اچھے کیمرے ہیں ان کی ڈیلنگ اور ان کے ریٹس کمال کے ہیں اور میں تو سب کو یہی کہوں گا کہ آپ سب زویب بھائی کے پاس آئیں اور میاری چیز خریدیں شکریہ بہت شکریہ ادنان بھائی آپ کے ان فیارے الفاظ کا اور ہماری بھی کوشی ہوتی ہے ہمارے پاس جو بھی بندہ آئے ہم اس کو سٹسپائے کر کے بھیجیں نہ کہ اس کو ہم نراز کر کے بھیجیں تو بھائی سمپل سی بات ہے کہ کسٹمر ہوتا ہے تو دکندار ہوتا ہے جب کسٹمر ہی نہ ہو تو دکندار نہیں ہوتا تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ہماری کچھ چیزوں کی قیمتوں کی قیمت زیادہ ہوتی ہے تو بھائی کم یا زیادہ میں ہمارے اخلاق کو نہ تولہ کریں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہم لیتے ہیں ٹین بائی ٹین کنڈیشن والی چیز ہم ہلکی کنڈیشن میں چیز لینا پسند ہی نہیں کرتے بھائی کیوں نہیں کرتے کہ ہمارا جو سارا کا سارا کلائنٹ ہے وہ ریٹرننگ کلائنٹ ہوتا ہے اور ہم اپنے کلائنٹ کو خراب نہیں کرنا چاہتے تو یہ تھے ادنان بھائی all the way from لیا اور میں بھی basically belong تو میہ والی سے کرتا ہوں تو ہم دونوں بھائی آپ سے چاہتے ہیں اجازت اپنا دیر سارا خیال رکھئے اور دعاوں میں یاد رکھئے اور سب سے پہلی بات سب سے اینڈ میں کہہ رہا ہوں رمضان میں میں کوئی ویڈیو بنانی سکا تھا تو بھائی سب دوستوں کو رمضان المبارک بہت 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 مبارک ہو تو بھائی آپ سے اجازت چاہیں گے اپنا دیر سارا خیال رکھئے فی امان اللہ اللہ حافظ